جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا کہ راجہ محمد علی شاہ صاحب کی کلام میں ایک خوبصورتی یہ تھی کہ آپ کسی سنتگوی اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کو اتنے سہل انداز میں کہ عام آدمی پر یا عام سماعتوں پر یا عام سے سامے پر بھی اس کے لیے بھی اس کو سمجھنا یا اس تک پہنچنا مشکل نہیں رہتا اور اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا راجہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہو چلوں گا وہ ایک مثال راجہ محمد علی شاہ صاحب کی ہی غزل سے دوں گا کہ سنت تضاد کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کا استعمال کی بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ انتہائی خوبصورت اور آسان انتہائی سہل مثالیں ہمیں راجہ صاحب کی کلام میں نظر آتی ہیں ایک غزل اس وقت میں برکل سامنے ہیں میں کچھ اشعار سناوں گا راجہ محمد علی شاہ صاحب کے کہ وہ جن کو ہم سر نامہ سلام لکھتے ہیں وہی عدو کو بخط صبح شام لکھتے ہیں اور کتاب سلسلہ روز و شک کے صفوں پر کبھی ہم ان کا کبھی اپنا نام لکھتے ہیں اور آکے دیکھیں گا کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ ہماری قسمت ہے ہم اپنے درد کا قصہ تمام لکھتے ہیں اب ان تین اشعار پر ہی اکتفاہ کروں گا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن آپ ذرا دیکھیں گے کہ کس خوبصورتی سے سنت تضاد کیا گیا ہے صبح و شام اور کبھی ہم ان کا کبھی اپنا ان اور اپنا اور ایک ہی مصرے میں جس طرح سے خوبصورتی سے پیرویا گیا پھر پڑھے اور نہ پڑھے ایک ساتھ جس خوبصورتی سے ہمیں نظر آتا ہے تو یہ خوبی یا یہ محاسن راجہ صحبہ صاحب کے کلام میں ہمیں یہ بہت بہت خوبی نظر آتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ صاحب کی جہاں راجہ عظم خان صاحب نے رمائے کہ رسائی عدد میں منقبت میں سلام میں بھی وہی رنگ وہی پہلو بہت نمائے ہے وہی کھان کا پہلو نمائے نظر آتا ہے یہ بات میں اس لیے بھی کروں گا راجہ صاحب اس کے بعد پھر گرسکو کا سلام آگے بڑھیں گے کہ جب بطور طالبی علم مجھے میرا اپنا چونکی شغف سولہ سا رسائی عدد سے بہت زیادہ ہے تو جب دو آزار پانچ میں مجھے موقع ملا مشاہروں میں آنے کا عباس صاحب تو یہ میری خوشبختی ہے میں خود کو نہایت خوشنسی ان طالبی علموں میں سمجھتا ہوں یا ان نوہاموز مشک سخن کرنے والے لکھاریوں میں سمجھتا ہوں جنہیں یہ اعزاز بھی ملا جنہوں نے راجہ صاحبہ صاحب کی صدارت میں بطور طالبی علم مجھے مرطبہ مجھے بھی موقع ملا گی میں سلام پیش کروں من غبت پیش کروں تو اس میں اتفاق دیکھئے ایک کلام یہاں پر ایسا ہے جس میں فلم ہے میں بطور سامین نے سنا وہ سلام بھی پیش نظر ہے تو اس کے دو اشعار کے بعد ہم گفتگو کا اور یہ ترہی کلام ہے کہا حسین نے اے ساکنانے کوفہ و شام نبی سے کیا میرے رشتوں کے سلسلے نہ ملے اور آگے دیکھئے گا کہ یہاں پر بھی سنات اتفادات کی بہت خوبصورت مثال نظر آ رہی ہے کہ سکینہ کہتی تھی چاچا کہیں سے پانیلا نہ جانے جنگ کی رخصت تمہیں ملے نہ اور یہ سنات دیکھے اور اس کے بعد ایک شیر اور اس شیر کے بلندی با خدا حیرت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تالیمین مہنے کے ناتے کہ ایک فکری مرحلہ ہوتا ہے کہ اس فکری مرحلے پر پہنچنے کے بعد یا اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک نواموز قلمکار ہونے کے ناتے ہم رشت کرتے ہیں کہ کاش حیثہ مزرہ کریں ہمیں بھی آتا ہو جائے کہ جو نکلی جان تو زانوے شاہ پر اے حر جو نکلی جان تو زانوے شاہ پر اے حر کسی غلام کو اس طرح کیسے لے یہ راجہ صاحب کا میں کہتا ہوں کہ جہاں غسنے کلام ہے وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا کی کیا عطا تھی ان پر کہ اس قدر مشکل نظر آنے والے پاتھیے میں بھی اس قدر اعلیٰ شعر نظر آتے ہیں